بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب پہلے ہم خبریں آپ کو بتا دوں لندن معاہدہ مکمل لیکن آخری شرط رہ گیا وہ کیا ہے الیکشن ملتوی کرنے کی واردات نگران گورنر فضل ریمان کا جو سرشدار ہے اور وزیر داخلہ کے بعد اب تاجر بھی میدان میں آگے عمران حان کے پنجرے میں آپ کو پتہ ہے پنجرہ شیشے کا بنایا گیا اور بشرا بی بی کو پابندے سلاسل آج کیا گے چھوڑنے پر مجبور ہوئے اور پی ٹی آئی کیا پہلی بڑی انٹرنیشنل میٹنگ اور شیرفظر مروت کا الیکشن لڑنے سے انکار کا فیصلہ کیوں برگیڈیر آمر اوہ ماف کیجے گا آمر فاروق کا فیصلہ ہے نواز شیف کی بریت کی ہوئی پاکستان کی تاریخ میں مودہ ماما کون تھا میں ایک واقعہ آپ کو ضرور سناؤں گا قاضی فائز نے کس وکیل کو چائے پلائی اور کیوں پلائی یہ بڑا اماملہ ہے اور الیکشن کا نیا نعرہ تحریک انصاف کا مزاریل نقوی کا خط زفکالی بھٹو کے کیس کی سمات اور اب دھمکیاں کس کو مل رہی ہیں شیرفظر مروت الیکشن لڑنے سے انکار جو اس فیصلے کا اثر کیا ہوگا یہ بھی بڑا اماملہ ہے لیکن سب سے پہلے آپ مل کر آج انہا للہ و انہا علیہ راجعون پڑھ لیں پاکستانی قانون حقیقی معنوں میں فوت ہو گیا لیکن جنازہ آٹھ فروری کو عوام پڑھائے گی پاکستان کی قوم کو اس وقت سے ڈرنا چاہیے سپریم کورٹ میں کہیں فیرون کا کیس بھی نہ لگ جائے کیونکہ یہ لگا تو وہ بھی بری ہو سکتا ہے جس طرح آج نواز شیف نے کہا کہ مجھے اللہ کے فضل سے رہائی ملی یہ اللہ کے فضل سے نہیں ملی ورنہ ریمنڈ ڈیویس سے پوچھے تو وہ بھی یہی کہے گا شارخ جتوئی سے پوچھے تو وہ بھی یہی کہے گا دو بلکہ انگلیاں وکٹری کی بنا کے بھی دکھائے گا پاکستانی عدالتوں سے اللہ کے فضل سے نہیں عبدالفضل کے فضل سے رہائی ملی یہ نے دوزار انیس سے شروع ہونے والا لندن معاہدہ اپنے انجامن کی طرف جا رہا ہے دو تہاہی اکثریت کا آخری وعدہ رہ چکا ہے اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کا اللہ کا شکر ہے کہ وہ جج آمیر فاروق کے ہاتھ میں نہیں ورنہ عدالت میں وہ بھی مل جاتا عوام کے ہاتھ میں اور عزیزیہ ریفرنس میں نواز شیف کو عبدالفضل کے فضل سے جو رہائی ملی اس میں آئین وڑ گیا انصاف وڑ گیا جمہوریت وڑ گیا ریاست وڑ گیا اخلاقیات وڑ گیا معاشرے کا اکتار وڑ گیا اور عدالت وڑ گیا ادارے وڑ گیا سب کو چھاچ مڑ گیا عامر فاروق عمران خان کے کیس کو سات مہینے فیصلہ محفوظ کر کے بیٹھا رہا نواز شیف کے فیصلے کو سات منٹ میں سنا گیا قرآن پاک میں اسی لئے لکھا ہے کہ تم سے پہلے قومیں اسی لئے تباہ ہوئیں کوئی طاقتور جرم کرتا تھا تو وہ سزا سے بچ جاتا تھا اور غریب جرم کر کے سزا پاتا تھا عامر فاروق صاحب یہ توشہ خانہ کیس میں ٹرائل کورٹ کا فیصلہ ٹرائل ہوا اس میں پروسیکوشن تین مرتبہ کالدم ہوئی کیس خارج ہونے کی بجائے عمران خان کو جیل میں ڈال دی آج عمران خان کو ڈیالہ جیل میں ایک کمرہ عدالت میں شیشے کی دیوار بنا کر ایک پنجرہ بنا دیا گیا تاکہ میڈیا سے بات نہ کریں اور عوام کو اور وکلا کو اس خطرناک بات پر یقین کرے بھرپور آواز اٹھانی چاہیے یہ آئیسولیشن اوپن ٹرائل کا حکم عدالت نے دیا یہ آئیسولیٹ کر رہے ہیں پہلے صحافیوں کو اندر نہیں جانے دیا جار تھا اب شیشے کی دیوار بنا دی تاکہ وکلا بھی بات نہ کریں عوام بھی نہ سن سکے یہ عمران خان کو الیکشنل مطلقی فیصلہ نہ آ سکے یہ ایک بہت بڑی سازش ہے اسے فوراں روکنا چاہیے ہائلائٹ کرنا چاہیے ایک طرف ظلفکارلی بھٹو کا بحضت بری کریں کہ یہ فیصلہ ہوگا یا اس وقت چیف آرمی سٹاف زیاءالحق اپنے حلف کی خلاف ورزی کر گیا اس پہ مقدمہ چلائیں گے انہیں ایک چاہیے ظلفکارلی بھٹو کا بنائی ہوا آئین محفوظ کریں جس کا مقدمہ چل رہا ہے اس کا آئین محفوظ کریں پانچ ہزار لوگ جیلوں میں ہیں خواتین بچے عرشت شریف کی والدہ کو ایف آئی آر تک نہیں کرنے دیتے ٹیلی فون لوگوں کے ریکارڈ کرانے سے لے کر آج تک لوگوں کو پابندے سلاسل عمران خان کے اہلے خانوں کو دروازے بند کر کے تالوں میں قید شاہ محمود کی قریشی مہربانو اس کی بیٹی جو ہے اسے گھنٹوں کمروں میں قید رکھا گیا بوشا بی بی کے ساتھ آج کا دن ہے میں کیونکہ کل انہوں نے فرد جن کی تاریخ مقرر کر دی ہے اس پر انشاءاللہ کل تفصیل سے بات کریں گے خدیجہ شاہ کو دیکھ لیں لاہور سے کوئٹہ مقامی عدالت میں لے گیا حالانکہ لاہور میں کیس ہے کوئٹہ میں کیس نہیں تھا لاہور کی جہنے والی کوئٹہ میں جا کے عدالت میں پیش ہو رہی ہے اور ادھر نواز شریف کو فضل شاہد اللہ کا ادھر خدیجہ شاہ تک نہیں پہنچا وہ اسلامباد ہائی کورٹ میں جا جا جامر فاروق کے پاس عبدالفضل بیٹھا ہوا ہے یہ وہ عدالتیں ہیں جو عمران خان کے وکلا پر فائلیں پھینکتی تھیں ان کے ہاتھ سے کاغذ اور پین تک چھین لیتے ہیں اندر نہیں جانے دیتے یہ وہ ججز ہیں قاضی فائز جس نے سردار تارک کے خلاف وہ درخواست دینے والی خاتون آئی تو اسے کہتا ہے ہم تمہیں وہاں بیجیں گے جہاں سے تم واپس نہیں آسک ہوگی لیکن عمران خان پر قاتلانہ حملہ کرنے والے ملزم کا وکیل میاں داود جب قاضی فائز عیسیٰ اور نون لی کے ججز سردار تارک سے ملنے کے اسے چائے پل آ رہے ہیں اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا خان پر جو وزیر آباد میں حملہ ہوا کروڑوں کا وکیل اسے ملے پتہ چلا وہ نون لی کے وکیل نکلے بعد میں اب لوگ سوچتے ہیں غریب آدمی کروڑوں روپے کے وکیل کہاں سے کر رہے ہیں جس طرح تو وہاں اس کے بیٹے نے دوہزار پانچ میں ہل میٹل ایک کمپنی بنائی وہاں سعودی عرب جدہ میں ایک سٹیل مل لگائی گی اس میں تین ہزار ہندوستانی ورکرز بھی رکھے گئے سٹیل کا مال یہ جو افغانستان میں جنگ کا چھوڑا ہوا سٹیل تھا سکراب اسے ہندوستانی تاجر سجن جندال کے ساتھ مل کے سکراب کو استعمال کر کے دنیا میں فروغ کرنے کا منصوبہ تھا دوہزار سترہ میں جنرل باجوا کو اعتماد میں لے کے بیک ڈور چینلز بھی چلائے گئے یہ بی بی سی کی خبریں ہیں ملاقات کا ایک بڑا اہم حصہ تھا بس کو گیارہ مئی کی خبر بی بی سی کی لگی ہوئی ہے کہ سجن جندال کی آپ پروفائل چیک کریں یہ وہ تاجر ہے بلینئر جو جی ایس ڈیو کے نام سے سٹیل کا بہت بڑا تاجر ہے اور سعودی عرب میں کام کرنے کا نواز شیف اکامہ بھی موجود تھا نواز شیف عوامی عدے پر موجود تھا اسے سزا ملی جرمانہ ہوا منجمد ہوا سارا کچھ 2019 میں ہائی کورٹ میں انہوں نے اپیل کی عدالت نے اس وقت نے نوٹس جاری کیے لیکن یہ نہیں آیا اور مارچ میں 2019 میں آپ کو پتا ہے پھر یہ باہر گیا اور چار سال آیا ہی نیشتہاری ہو گیا نیب نے آج کیس لڑنے سے انکار کر دیا وعد گواہ تھا واجد زیا وہ کہتا ہے میرے پاس ثبوت ہی نہیں سسلین مافیا جس طرح گواہ خریدتی تھی وکیل خریدتی تھی ججز خرید لیتی تھی یا اڑا دیتی تھی واجد زیا وہ بندہ تھا جی آئی ٹی کا جس نے کیس بنایا ہوا تھا نواز شیف اصل مالک ہے آج پروسیکیوٹر کہہ رہا تھا ہمارا سارا کیس واجد زیا کے بیان پر ہے جس پر اس نے جج نے سے پوچھا تو واجد زیا مکری گیا آمیر فاروق نے پنتالیس منٹ میں دلائل مکمل کی اور جس معاملے کو چار دن پہلے کھولا پھر بند کیا پھر کھولا کمرہ عدالت میں جج خود نواز شیف کو مبارکے دے رہے اندرونی بیرونی تمام اساسے قانونی قرار دے کہ کیسز ردی کی ٹوکری میں پھینک دیئے اس کیس میں سب سے اہم رمارکس وہ آمیر فاروق نے جب نیب سے پوچھا کہ آپ نے کرپشن اور پیکٹس سے یہ رقم سعودی عرب گئی یہ تو بتایا ہی نہیں انہوں نے کہا جی گواہ واجد زیا سے پوچھیں وہ کہتا ہے میرے پاس ثبوت ہی نہیں نواز شیف کا العزیزیہ اور ہل میٹل کے ساتھ کہتا ہے کوئی تعلق نہیں نواز شیف کو العزیزیہ سٹیل میل سے دو عرب انیس کروڑ کی ٹیٹی ہیں پاکستان میں اس کے ایکاؤنڈ میں گئی اور جج کہہ رہا ہے نواز شیف کا اس سے کوئی تعلق نہیں پیسے اللہ واسطے دے دے دوسری طرح عمران خان کو القادر ٹرس سے کوئی عام دنی نہیں ہوتی نہ کبھی ہو سکتی ہے یہ پیسے بھی حکومت پاکستان کے موجود پاس ہیں اس کے باوجود نیب مقدمہ چلا رہے ہیں العزیزیہ ریفرنس میں نواز شیف کے خلاف ٹھوس شواید موجود ہے منی ٹریل ہی نہیں دے سکے نیب کا قانون ہے کہ ثبوت ملزمان نے دینے ہے اور وہ بھی جائداد اور وائٹ کالر کرائم ہے اس پہ تو فوٹو کابی مستردکار ہی نہیں سکتے یہ اصل مالکان اصلی کاغذات برطانیہ میں چھپا کے بیٹھے اس جائداد کو استعمال وہاں کی ہے وہاں بنی تو فوٹو کابی یہ ہی چلیں گی پاکستان میں لیکن اب جائداد چونکہ لندن میں خریدی پاکستان میں فوٹو کابی یہ ہی استعمال وہ کہتے ہیں نہیں ہم مانتے نہیں اس پر مجھے ہیرہ منڈی کا ایک دلال مودہ ماما وہ یاد آگیا اسے بھی جاج لگا دے یقین کرے کہ ایک کامز کام انصاف ضرور ہوتا کمر نقیب خان صاحب نے بڑی اچھی تحریر لکھی کہ ہیرہ منڈی سے ایک دلال تھا اس کا نام تھا مودہ ماما جو مصطفی خر گورنر پنجاب کا سوسر بنا کیونکہ اس کی دل بہار پنجاب کی خاتونی اول بن گی تھی گورنر ہاؤس میں شادی چلی نہیں طلاق ہوگی مودہ ماما سیاست میں آ گیا انیس سو ٹھاسی میں پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر ایم این اے بھی بن گیا نواز شیف نے جب بینظیر بھٹو کے خلاف تحریکی عدم اعتماد چلائی اور پیپلز پارٹی کے مخدوم رئیس پیر یہ سارے خرید لئے تو نواز شیف مودہ ماما کے پاس بھی اس نے کہا مودہ ماما یہ پیسے کچھ لکھ لو جو اسغر خان کیس میں سے جنسیوں نے دیئے تھے جس طرح چھانگا مانگی سیاست آپ کو یاد ہوگی اس نے کہا مودہ ماما آپ کو خریدنے کی کوشش تو مودہ ماما نے بڑا تاریخی جواب دیا یہ آج عدالتوں کے لئے بڑا اچھا ہے اس نے کہا مودہ ماما نے کہا میاں صاحب ہم کنجر لوگ ہیں وفاداریاں نہیں بدلتے مخدوم رئیس پیر یہ بڑے بڑے لوگیں بکھ جاتے ہیں ہم نہیں بکھتے یہ وہ دور تھا جب جنرل رانی ملکہ ترنم اور گلبہار بانو روج پرتی سیاست ان کا نام چلتا آج صرف جنرل رانی رہے گی اور سیاست اب آڈیو ویڈیو کی دکانیں ہیں آپ کو پتا ججز کی وہ خطرناک ویڈیو ہیں کومے لوت کے طرزیں عمل کی اکاسی کرتی ہیں جن کی بدل سے نواز شیف کو جب چاہے انصاف مل جاتا ہے اصل وہ ویڈیوز ہیں انصاف کے لئے تو جاویل لطیب کہتا ہے عوام کا ذہن صاف کرنے کے لئے ہمیں کیس جیتنا پڑے لیکن یقین کرے عوام کا ذہن بالکل صاف ہے آپ ایک دفعہ الیکشن میں آئیں تو سیئی نواز شیف صاف کریں گی بارال عرفان قادر کہتا ہے اب الیکشن لڑ سکتے ہیں راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے لیکن میرا خیال ہے چوبیس کروڑ لوگ ہیں صرف رکاوٹ میں وہ کوئی نہیں الیکشن ملتوی کروانے کا مطالبہ اسی لئے بار بار نگران گورنر پختون خان نے کہا پھر پرویس خٹک نے کہا آپ کو یاد ہوگا پھر واقعی وزیر داخلہ نے کہا پھر الیکشن کمیشن کی طرح سے آواز ہے کالاصف زرداری کے انٹریو میں یہ بقاعدہ طور پر کہلوائے گی اب کامران خان کے موہ سے بار بار یہ بات کروارے ہیں سارے پیڈ صحافی کالیکشن آٹھ فروی کو ہوتے نظر نہیں آرہے اور تو ابھی نگران وزیراعظم سٹاک ایکسچینج گیا وہاں کاروباری شخصیت سے ملاقات ہے اور وہ آپ جانتے ہیں ان میں دو گروہ ہوتے ہیں یہ سارے انہی کے بچے ہیں شرافیہ گئے کوئی ریٹائر افسران کے علی خانہ ہے کوئی ججز کے رشتدار ہے کوئی علی شریف کے رشتدار ہے یہ دو گروہ بنے ہیں پہلے ایک اپنا شیر بیچتا ہے وہ دوسرا خرید لیتا ہے جب قیمتیں کام ہوتی ہیں عوام خریدنے آتی ہے پھر اچانک اپنے شیر مارکٹ میں پھینک کے عوام کا نقصان کر کے اپنا مال بنا لیتے ہیں یہ ان کی واردات ہے اسی لئے وہ کہہ رہے ہیں لاہور کے تاجر کے کاروباری طبقہ کہ نگران حکوم کو تو مزید دو سال رکھے ہمارا کام ٹھیک جا رہا ہے واقعی ان کا کام تو ٹھیک ہی جانا ہے اب مزے کی بات اس میں یہ ہے کہ انیس سو اکتر میں جب انہوں نے بنگلہ دیش بنایا تھا تو اس وقت پنجاب کے تاجروں کو استعمال کیا تھا پنجاب کے تاجر پنجاب میں رہتے ہیں لیکن انہوں نے تکلیف تھی کہ مشرقی پاکستان میں بنگلہ کو سرکاری زبان کیوں بنا رہے ہیں انہوں نے تجاج بھی کیا اٹھتالے بھی کی کوئی حکم تھا انہوں نے ایسا کرنا ہے اسی لئے کہا رہے تھے اب دیکھیں صرف اس کے باوجود تین فیصد مقبولیت سے آگے میاں صاحب نہیں بڑھ سکتے یہ سوچ رہے ہیں ورکر کنونشن روک کر لیول پلائنگ فیلڈ بنائے انہیں اندازہ نہیں ہے یہ جتنا دباریں عوام میں اتنا زیادہ جوش و خروش بارڈا ہے سولہ دسمبر کو بلوچستان میں جہاں باپ پارٹی کو جلسہ کرنے کی اجازت دی گی وہاں تحریک انصاف سترہ تحریک ورکر کنونشن کیلئے مانگ رہے ہیں مشورہ کریں گے ابھی پہلے صورتحال بڑی دلچسپ ہو رہی ہے کہ تحریک انصاف کے رہنماؤں کو یہ جلسے کے لئے نہیں نکلنے دے رہے ہیں اور پی ڈی ایم کے رہنماؤں کو جلسے کے لئے عوام نہیں نکلنے دیتی تحریک انصاف کے پاس جلسے کی اجازت نہیں ہوتی اور ان کے پاس جلسے کے لئے عوام نہیں ہوتی تحریک صاحب نے ابھی جو دوزار چوبیس کا الیکشن کا نیا نعرہ بڑا سوچ سمجھ کے بنایا جو زنجیروں سے جکڑا ہوا وہ دیکھیں مکہ سا زنجیریں ٹوٹی اس کے نیچے لے نظام بدلو پاکستان بدلو اب دیکھیں وہ یہ نہیں کہہ رہے ہمیں ووٹ دو یا حکومت میں لگو کہہ رہے نظام بدلو اور افسوس دیکھیں اسی چیز کیا ہے کہ آج پاکستان کے پچیس فوجی شہید ہوئے ہماری عظیم پاک فوج عظمتوں کی بلندیوں پر قائم فوج کے پچیس جوان شہید ہونے پر دل خون کے آنسور ہو رہے ہیں لیکن یہ کتنے لوگ سطیفہ دیں گے ساری سیکیورٹی تو قاضی فائز کی عدالتوں میں لگی ہوئے ہیں یا جن کا کام دہشتگردوں کو روکنا ہے وہ اس وقت تحریک انصاف کے کارکنوں کے گھروں پر چھاپے مار رہے ہیں کنونشن روکنے کے لیے سڑکیں توڑ کر خندکیں بنا رہے ہیں دشتگردھانوں میں گھس کے ہماری عظیم پاک فوج آپ کو پتہ ہے اور ان سے بھی عظیم پولیس کے جوانوں کو وہاں شہید کر رہے ہیں 65 کی جنگ میں بھی یہ ہو رہتا ہے ہندوستان کی حملے کی تلائی نہیں ملی کیونکہ وہ سارے سوکر فاطمہ جنہ کے پیچھے لگے ہوئے تھے کہ اسے کیسے غدار بنانا ہے آج خان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں تحریک انصاف کے لوگوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں روپوش کہاں چھپے ہیں مراد سعید کو کیسے پکڑنا ہے کس کو کیا کرنا ہے عمران خان کی دیکھیں جب حکومت تھی تو اس وقت آپ کو یاد ہوگا بھارتی سرد سے گولہ باری ہوا کرتی تھی پھر پلواما ہوا بالا کوٹ ہوا پھر جو ہی عمران خان کی حکومت ختم ہوئی آپ دیکھ لیں نو اپریل کے بعد موڈی نے دوزار تیرہ میں دیکھیں ہندوستان میں جتنے بھی نیشنل ہائیوے بنائے اسی ہزار کلومیٹر تھی دوزار بائیس میں وہ ایک لاکھ چالیس ہزار کلومیٹر بنا گیا نیشنل ہائیوے زیادہ روڈ بنانے کے باوجود موڈی کی سہر ہی الیکشن کی کمپین یا مسلمانوں کے یا پاکستان کے یا عمران خان کے یہاں نواز شیف نے ایک موٹر میں بنائی وہ بھی گروی رکھے کمیشن کھا گئے اور اس کی بنیاد پر کہتا ہے چوتھی تفہ بھی وزیراعظم مجھے بناو یہ ترجیحات ہیں ترجیحات کا فرق ہے تحریک انصاف کو کیسے توڑنا ہے خان کے اوپر مقدمات کیسے بنانے ہیں شیرفزل مروت کو کیسے رکنا جو وزیر آباد وکڑا اور جھنگ میں پنجاب کی طرف آ رہا ہے اچھا شیرفزل مروت سے یاد ہے اس کے دیکھے بیان ہے کہ میں الیکشن نہیں لڑوں گا یہ بڑا اہم بیان ہے اور میرے خیال میں کسی حد تک یہ ٹھیک بھی ہے بعد شیرفزل مروت کی سیاست اب ایک ممبر پارلیمنٹ سے بہت اوپر چلے گی ہے کمائی ویسے بھی ان کی زیادہ ہے پارٹی جیت بھی جائے تو سینیٹر بننا مشکل نہیں ہے اوہ دے میرا نہیں خیال کوئی معنی رکھتے ہیں شورت اور دولت اللہ نے دے دی ہے بہت ضرور سے اب حقیقت بھی یہ ہے جب اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے نواز دے تو پھر انسان اپنی زندگی کا کوئی مقصد ڈھونگتا ہے اور اس کا تو ایک بڑا مقصد اس کے سامنے یا مرشد اس کا جیل میں اسے نکالنا ہے پاکستان کی قوم کو اور رضا گلانی کے خلاف ملتان میں الیکشن لڑوائیں گے نواز شریف کے خلاف جہاں تک میرا خیال ہے تحریک لطلیف خوصہ کو شاید لائیں میدان میں اسی طرح تحریک انصاف کے بہت سے حلقوں پر وقلہ کے ساتھ بڑے بڑے مضبوط امیدوار سامنے آ رہے ہیں اور بیریسٹر علی گور نے جو بات کی نا ابھی ہمارے پاس اے بی سی پلان موجود ہیں یہ بات بلکل درستہ تین منصوبے ہیں ان کے پاس تو وہ کہہ رہے ہیں انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے اور ابھی پہلی انٹرنیشنل ملاقات بھی آسٹریلیا کے ہائی کمیشنر سے ہوئی ہے یہ بیریسٹر علی زفر تھے رعوف حسن اور ابوری چیرمن جو گوھر علی اور اس میں سب سے اہم معاملہ انسانی حقوق کی خلاف برزی ہیں خواتین جو سیاسی کارکنان جیل میں اور رعوف حسن نے بہت افس پہ میرے سے بات بھی کی تحریک انصاف کی جو بدترین دھاندلی ہو رہی ہے انٹرا پارٹی انتخابات ہیں بلے کے انتخابی نشام کے پیچھے ہیں لیول پلنگ فیلڈ کے نام پہ جلسے جلوس نہیں کرنے دیتے تو یہ ساری باتیں انٹرنیشنل کمیونٹی کو پتا ہونا چاہی الیکشن سے پہلے اور آسٹریلیا آپ کو پتا ہے پہلا ملک ہے جہاں ہائی کمیشن نے جمہوریت کی بقا اور منصفانہ اور بنیادی حقوق کے اطرام کی بات کی اور یہاں جو موجود ہیں برطانیہ میں آسٹریلیا میں کینیڈا میں پاکستانی انہوں نے بہت سی درخواستے اپنے لوکل ایم پیز ایم این ایس کو دی ہوئی ہیں جہاں ظلم اور زیادتی کے حوالے سے بڑا کھل کر سینیٹرز بولے آپ نے وہ ساری ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ وہ کسی صورت میں غیر جمہوری عمل کا حصہ نہیں بننا چاہتے عوام کا یہ دباؤ دنیا کے تمام ممالک میں ہیں چاہے برطانیہ ہو تو عوامی رہنماؤں پر دباؤ کا یہی نتیجہ ہے جس طرح بھی فلسطین کے معاملے میں آپ دیکھیں تو پھر یہ دو نمری جو پری پول رگنگ کے طور پر کرتے ہیں دنیا کے سامنے ضرور آنی چاہیے تاکہ پتہ چلے الیکشن صاف اور شفاف نہیں ہونے دے رہی ہے لیکن عوام اس بات پر ڈٹ گئی ہے کہ ہونے ہیں اور کروانے ہیں کروا کے چھوڑیں گے خان کو لا کے چھوڑیں گے یہ شیش ہے کہ گلاس بھی ٹوٹ جائیں گے انشاءاللہ اپنا خاص خیال رکھیں آج شیرفضل مروت کے ساتھ ایک ٹوٹر سپیس ہے دس بجے جن لوگ کے ایکاؤنٹ میں ضرور جوائن کیجئے بڑے اہم سوالات ان سے پوچھیں گے اس ہاتھ صدیق جان ہے سمی ابراہیم ہے ڈاکٹر مرید ہیں شاید علی زہی ہیں وہ سرے اور لوگ بھی ہیں تو وہ ضرور چیک کیجئے گا اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اجازے ہیں اللہ حافظ